موسیقی آج اس حکومت کا پہلا بزابطہ سلانہ ٹیکس فری بجٹ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس حاضر قدمت ہے پنجاب کسان کارڈ کے انقلابی پروگرام کا آغاز کر دیا ہے آئندہ مالی سال میں ترقیاتی منصوبوں کی مد میں بتالیس عرب پچاس کروڑ روپے کی رقم سرف کی جائے گی طالب علموں کے لیے خوشکبری ہے کہ دس عرب روپے کی لاغت سے سی ایم پنجاب لیپ ٹوپ سکیم دوبارہ شروع کی جا رہی ہے پنجاب کا پانچ ہزار چار سو چھالیس عرب کا ٹیکس فری سرپلس بجٹ پیش تنخواہوں میں بیس سے پچیس اور پینشن میں پندرہ فیصد اضافہ کم از کم اجرت بتیس ہزار سے بڑھا کر سنتیس ہزار روپے مقرر ترقیاتی منصوبوں کے لیے آٹھ سو بیالیس عرب روپے مقتص ریوینیو حدف نو سو ساٹھ عرب روپے رکھے گئے ذریعی آلات کے لیے چھبیس عرب کسان کارڈ کے لیے دس عرب روپے مقتص لیپ ٹاپ سکیم کے لیے چھے عرب پی کل آئی انڈورپمنٹ فنڈ کے لیے پانچ عرب روپے مقتص سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کو مفت سولر سسٹم لگا کر دیں گے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے ذریعے ہر غریب کو گھر فراہم کریں گے پانچ برلے کا گھر بنانے کے لیے کرس دیں گے وزیر خزانہ مشتبہ شجاہ کی بجٹ تقریر کہا تعلیم کے لیے انہتر عرب چوہتر کروڑ روپے رکھے گئے ہیں سہت کے لیے پانچ سو انتالیس عرب پندرہ کروڑ روپے مقتص کیے گئے نگہوان کارڈ کے لیے دو عرب روپے مقتص کیے گئے ہیں پنجاب اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں اپوزیشن کا اتجاج اور ہنگامہ سپیکر ڈائز کا گھراو کر لیا بجٹ کی کوپیاں پھار کر اچھال دی شدید ناربازی ایوان مشنی منڈی بن گیا سنیتہاد کانسل کے ارکان بازوں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر شریک ہوئے وفاق کے بعد پنجاب کے بجٹ پر بھی پیپلز پارٹی کو تحافظات حکومتی اتحادی پیپلز پارٹی کا بجٹ اجلاس کا علامتی بائیکارٹ علی حیدر گلانی کہتے ہیں اجلاس میں علامتی طور پر دو ارکان شریک پیپلز پارٹی کو بجٹ تیاری کی مشاورت میں شامل نہیں کیا گیا ان حالات میں بجٹ پر حکومت کی حمایت نہیں کر سکتے پنجاب کا بینہ نے بجٹ دوہزہ چوبیس پچیس کی منظوری دے دی وزیرعالہ پنجاب مریم نواز نے بجٹ دستاویس پر دستاقت کر دیئے مریم نواز نے کہا بجٹ میں عوام پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا رہے عوام پر بوجھ نہیں ڈالیں گے اپنے ذرائع سے ریونیو بڑھا رہے ہیں اپنے وعدوں اور ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے دن رات ایک کریں گے یہ جو اینڈ تو اینڈ ڈیجٹائزیشن ہم کرنے جا رہے ہیں اور آج صبح بھی اس پر میٹنگ ہوئی ہے اس کا مقصد ہی ایک ہے کہ ہیومن انٹرونشن کو جتنا کم کیا جا سکے اس میں ٹرانسپینسی بھی آئے گی کلائنٹ سرویس بھی بہتر ہوگی کرپشن بھی اس میں کم ہوگی پروگریسیف ٹیکس سسٹم کے تحت زیادہ حمدن والوں پر زیادہ ٹیکس کا نفاظ اسی طرح نون فائلس کے لیے کاروباری ٹرانسیکشن کے ٹیکس میں نمائی اضافہ ساٹھ سے اسی روپے کی تجویز ہے یہ ہم پہلے دن نہیں لگانے جا رہے ہیں جو اس میں اضافہ ہوگا تو بتدریج اضافہ ہوگا آپ کی تکلیف کو تسلیم کرتے ہوئے گزارش اتنی سی ہے کچھ وقت دیں انشاءاللہ تعالی جب ہمارے پاس دکھانے کو کچھ ہوگا تو ہم آگے اگلے لوگوں سے ایسانیاں بھی لے سکتے ہیں اور آپ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں جو شخص پہلی سلیپ کے اندر سب سے زیادہ اماؤنٹ کے اوپر جاتا ہے ایک لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ لیتا ہے جو میڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے اس کا جو بوجھ ہے مہینے کا وہ ایک ہزار یا بارہ سو یا پندرہ سو روپے بڑھے پر یہ بھی تو بتا دیں نا کہ وہاں پہ اگر اس کو بچاتے تو کس کے اوپر ڈالتے ہیں ویفاقی حکومت تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس لگانے کے دفاع پر قائم معاشی ٹیم نے صحافیوں کے بار بار سوالات اور اعتراضات مسترد کر دیے کہا تنخواہ دار طبقے کو آر ٹیکس نہ بڑھاتے تو کس پر لگاتے عوام کو جو ریلیف دینا چاہتے تھے وہ نہیں دے سکے علی بربیس ملک نے ریلیف دینے کے لیے وقت مانگیا حکومتی وزرہ کی پوسٹ و بجھر پریس کانفرنس وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا زیادہ آمدن بالوں پر زیادہ ٹیکس کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے سب کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے سوا کوئی اچارہ نہیں ٹیکس کا نظام مکمل طور پر ڈیجیٹل کریں گے پیٹرولیوم لیوی میں بتدریج اضافہ ہوگا نون فالر کے لیے بزنس ٹرانزیکشن پر ٹیکس میں اضافہ کیا جا رہا مزید کا حکومت جس جس سیکٹر سے نکل جائے اتنا ہی بہتر ہے آئیم ایف سے ورچل مساکرات چل رہے ہیں پریس کانفرنس کے دوران صحافیوں کا تنخوادار طبقے پر ٹیکس سے خلاف پہ تجاج صحافی نے سوال پوچھا کیا کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا وزیر خزانہ نے سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا کیا آپ دو ٹوک اس بات کی یقین دہانی کروا سکتے ہیں کہ جتنی آپ نے میسیف 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 ٹیکسز لگا دی ہیں اس کے بعد کوئی نیا منی بجٹ تیس جون دو ہزار پچیس سے پہلے نہیں آئے گا دو ٹوک یقین دہانی کائن لی پہلی تو میں آپ کو چونکہ آپ خود دیسیجن کر چکے ہوئے ہیں تو آپ کو دین دہانے کرانے کیا ضرورت ہے اس لیے اس کا کوئی جواب نہیں وزیراعظم شہباز شریف مولانا کو منانے ان کے گھر پہنچ گئے وزیراعظم نے سیاسی مسائل کے حل کے لیے کمیٹی کی تجویز پیش کر دی شہباز شریف نے مولانا کی خیریت دریافت کی کہا مولانا فضل الرحمان نے ہمیشہ جمہوری اگگار کی حفاظت کے لیے پرام نجد جوہد کو فروغ دیا سیاسی مسائل کے باہمی تعاون سے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دی جا سکتی ہے ٹیکسوں سے بھرے بجٹ پر آئی ایم ایف کا اظہار اتمنان نئے پروگرام کے لیے سٹاف لیول معاہدہ روامہ تیہ پانے کا امکان ذرائع کے مطابق تنہا دار طبقے پر انکم ٹیکسٹ کو عالمی میار کے مطابق کیا گیا تاوانائی کی سبسیڈیز محدود کر کے سارفین سے مکمل پیداواری لاغت وصول کی جائے گی آئندہ مالی سال بجلی کمپنیوں کی نجھکاری اور پاور سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کیا جائے گا حکومتی کمپنیوں کو دوست ارم مالی کے حکومتی کمپنیوں کے سپورت کرنے کا پلان سیاسی دماغتیں آئے میں پروگرام پر سیاست نہیں کریں گی صبح ہی حکومتیں بھی نئے پروگرام پر مکمل عمل درامت کریں گی کاروباری برادری کا وفاقی بچٹ پر اعتماد کا اظہار پاکستان سٹوک ایکسچینج میں زبردست تیزی ہنڈرڈ انڈیکس تاریخ میں پہلی بار چہتر ہزار کی نفسیاتی حد اپور کر گیا کاروبار کے دوران تین ہزار چار سو دس پوائنٹس کا اصافہ ہنڈرڈ انڈیکس چہتر ہزار دو سو آٹھ پوائنٹس پر بند ہوا ادھر انٹر بینک میں ڈالر پانچ پیسے اضافے سے دو سو اٹھتر روپے پینسٹ پیسے کا ہو گیا پی تولہ سونے کی قیمت میں بارہ سو روپے کمی سے دو لاکھ چالیس ہزار سات سو کی سطح پر آ گئی کربانی کی بات آئے تو پاکستان کے عوام دے اور جب عیاشی کی بات آئے تو اشرافیہ آگیا گئے ہو اس ملک میں سیاسی استحقام جب تک نہیں آئے گا جب تک عوام کے منڈیٹ کو اس کے مستحق لوگوں کو نہیں دیا جائے گا جب وہ لوگ جو کہ صحیح معنوں میں جیتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں گے اور وہ لوگ جو نہیں جیتے وہ باہر ہوں گے تو کیسے آپ توقع کرتے ہیں کہ اس ملک میں ایک پولٹیکل یا ایک سیاسی استحقام آئے گا کہری کے انصاف نے وفاقی بجٹ کو زہرے قاتل قرار دے دیا سینٹ میں بجٹ پر بحث اپوزیشن لیڈر شبلی فراس نے کہا تنخواہ دار طبقے پر مزید ٹیکس لگا دیا گئے اشرافیہ نے ہمیشہ غریب طبقے کا خون چوسہ نشلے طبقے کے ملازمین کا جینا محال ہو گیا پی ٹی آئی اور عوام ایک طرف کھڑی غیر قانونی حکومت دوسری طرف کھڑی ہے سینٹر عرفان صدیقی نے کہا مسلم لیگ نون نے دو ہزار اٹھارہ میں کشکول توڑ دیا تھا پی ٹی آئی نے ملکی تاریخ میں سب سے زیادہ قرضہ لیا آپ آئی ایم ایف کے دروازے پر نعرے لگائیں گے تو کیا ہوگا مزدور آدمی ہے وہ تو پیسر ہے دن بہ دن حالات خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں ریلیف تو ملے سرکاری میک میں والوں کو میں کیا ملے ہم نے تو یہی مزدوری کرنی ہے ملک کی طرف کسی کا کوئی دیان نہیں ہے کہ یار کوئی بجڑ میں کوئی اچھا ہو جائے کوئی لیبر وہ ماری کوئی دو ٹائم کی سکھ کی روٹی کھا لے مراد یہ افتر طبقہ اس سے مستفید ہوا ہے ورنہ عوام تو ایسے کی ویسے ہی ہیں تنخواہیں تو بڑا لیتے ہیں لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ضرورت کی اشیاء ہیں وہ بھی بڑھ جاتے ہیں سارے چیزیں مہنگی ہو گئی تام تنخواہدار لوگ ہیں چیزوں میں کمی نہیں آئی ہے حکومت نے ٹیکس حدر پورا کرنے کے لیے بوڑھ تنخواہدار طبقے پر ڈال دیا سفید پوش طبقے میں بیچینی کی کیفیت بوڑھ سے نیجی شعبے کے ملازمین سب سے زیادہ متاثر ہوں گے شہری کہتے ہیں تنخواہوں سے حکومت کا خزانہ بھریں یا بچوں کا پیٹ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی کی بریت کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چالنج شہر محمود کریشی کی بریت کا فیصلہ بھی چالنج کر دیا کیا فیصلہ وزارت داخلہ کے ذریعے چالنج کیا کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا عدد کیس کا فیصلہ ایک ماہ میں کرنے کا حکم سزا موطلی کی درخواست پر دس روز میں فیصلہ سنانے کا حکم اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کو ہدایت کر دی جسٹس میانگل حسن سیشن عدالت میں مرکزی اپیلوں کی سماح ملتوی سماح ڈسٹرک اینڈ اڈیشنل سیشن جج افضل موجوکہ نے کی وقلہ نے استدا کی ہائی کورٹ نے دس دن میں سزا موطلی کی درخواست پر فیصلے کا کہا ہے عید سے پہلے فیصلہ کر دیں جج نے ریمارکس دیے میری کوشش ہے زیادہ تر زمانتیں عید سے پہلے فائنل کر دوں بانی پیٹھائی کو ایک اور کیس میں ریلیف مل گیا آزادی بھارچ میں توڑ پھوڑ کیس میں بری کر دیا گیا شیخ رشید شاہ محمود قریشی علی نواز آوان بھی بری اسلام آباد کے جیڈیشنل مجیسٹریٹ ملک محمد عمران نے محفوظ فیصلہ سنایا ادھر شہریار آفریدی بھی نو مائی واقعات کیس میں بری اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر پی ٹی آئی کا مرکزی سیکیٹیریٹ ڈی سیل جسٹس سردار اجاز اسحاق خان نے بیلک مقرر کر کے آفیس ڈی سیل کرنے کا حکم دیا ذرائق مطابق بریسٹر گوہر راو فاسن اور دیگر قیادت کچھ دیر میں سیکیٹیریٹ پہنچے گی قرآن قوانی بھی کروائی جائے گی حتی کے عزت قانون نامنظور پنجاب اسمبلی میں صحافیوں کا احتجاج حتی کے عزت قانون کے خلاف پریس کا گیلری سے احتجاج ان واک آؤٹ صدر لاہور پریس کلب ارشد انساری کہتے ہیں حتی کے عزت قانون اظہار رائے کے خلاف کالا قانون ہے صحافیوں کا سیاہ پٹیاں باندھ کر پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پر احتجاج ادھر پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نے حتی کے عزت قانون لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا جس کو بطور سپیکر جس قانون کو میں سائن کر کے بھیج رہا ہوں تو ان در لاسٹ بھی آف اٹس جب میں وہاں بطور کئی مقام گورنر ہوں اس کے واپس آنے کے تو ہاو کود اے سٹاپ اٹھ ایک سوال تو یہ میرے پاس بھی اخلاقی جواز نہیں ہے دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قانون پر اس کے مندرجات پر ایک ایک نکتے پہ اب بات ہونی کیونکہ اب میرے پہ یہ اب قدغن بھی ہے کہ میٹر سویڈس ہے پوری بغور اس کو دو تین دفعہ پڑھنے کے بعد 99% دوست جو اس پہ بات کر رہے ہیں ہتاک عزت بل پر دستخط کرنے پر کوئی پشتاوہ نہیں سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں بطور قائم مقام گورنر جو قانون پر دستخط کیے اس کو کیسے روک سکتا ہوں وزیر اطلاعات عزمہ بخاری کہتی ہیں ہتاک عزت بل پر احتجاج کرنا صحافیوں کا حق ہے بل میں دو ترامیم صحافیوں کے کہنے پر کی گئیں ہتاک عزت بل کا معاملہ عدالت پر چھوڑتے ہیں میڈل کلاس کی کمر توڑو اور اشرافیہ کو بچاؤ بدقسمتی سے ہر حکمران جماعت کی یہی پالسی رہی ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نے مرحمان کہتے ہیں آئیم ایف کی غلامی کی دستاویز کو بجٹ کا نام دیا کیا بڑے جاگرداروں کو ٹیکس نیٹ میں کیوں نہیں لایا جاتا گندم خریداری میں مبینہ بے ضابط کیا بلوچستان ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا وزیراعلا بلوچستان میر سرفراس بگٹی عدالت میں پیش چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے خریدی گئی گندم افغانستان سمگل ہو جاتی ہے یا گوداموں میں سر جاتی ہے پچانوے لاکھ بوریاں لوگوں کے گھروں میں پڑی خراب ہو جاتی ہیں گندم کی نکل و حمل پر دفعہ ایک سو چوالیس ختم کرنے کی ہدایت کر دی پاکستان اور بھارت کے درمیان خطوط کا کوئی تبادلہ نہیں ہوا بھارتی میڈیا ہمیشہ قیاس آرائیوں پر مبنی ریپورٹنگ کرتا ہے ترجمان دفتر خارجہ ممتع سہرہ بلوچ کی ہفتہ وار پریس بریفنگ کہا موڈی کو وزیراعظم کی جانب سے مبارک بات کا پیغام بھاریہ ٹویب جا چکا آئین ایل وفت کی سینئر وزیر شرجیل انا میمن سے ملاقات منشیات کی سمگنگ کے خلاف اقدامات پر دباتا خیال شرجیل میمن نے وفت کو ایک سائز اور نیٹکوٹکس کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے اقدامات سے اگاہ کیا وفت نے ستادی منشیات میں حکومت سندھ کی کوششیں قابل ستائش قرار دی شرجیل انا میمن بولے منشیات کی خلاف جنگ ہم سب کا مشتر کامیشن ہے تعلیمی داروں کو منشیات سے پاک کرنا ہے بڑی عید کی بڑی چہل پہل وقت کام مقابلہ سکت موویشی منڈیوں میں خریدار اتر پڑے بیلوں کے بھاؤ تاؤ جاری بکروں کی قیمت آسمان کو چھونے لگی خریدار زیادہ قیمتوں کا شکوا کرنے لگے بیوپاریوں نے جانروں کی مہنگی قوراک کا رونا رو دیا سعودی عرب میں مناسی کے حج کا آغاز کل ہوگا آج شام سے آزمین حج منہ پہنچیں گے آزمین کے استقبال کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئیں منہ کی مسجد میں الیکٹرونک سکرین اور کیمرے فال روان سال مناسی کے حج کے لیے دنیا بھر سے پندرہ لاکھ آزمین پہنچیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں آج بنگلہ دیش اور نیدرلینڈز مدھے مقابل ہوں گے میچ ساڑھے سات بجے کینگز ٹاؤن میں شروع ہوگا ادھر ویسٹ انڈیز نے نیوزی لینڈ کو تیرا رن سے شکست دے دی ویسٹ انڈیز ٹیم سپر ایٹ مرحلے میں پہنچ گئی بھارت نے بھی سپر ایٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا گروپ میچ میں تیسری فتح امریکہ کو ساتھ وقتوں سے شکست سابق خاتون اول اور پاکستان کے پہلے وزیراعظم لیاقت علی خان کی اہلیہ بیگم رنہ لیاقت علی خان کی آج چونتیسوی برسی منائی چاہ رہی ہے بیگم رنہ لیاقت علی خان سندھ کی پہلی خاتون گورنر بھی تھی تری کے پاکستان میں دیگر خواتین کے ساتھ متحارک کردار ادا کیا اور ایسی آواز جو اب ڈھونڈے نہ ملے گی شہنشاہ غزل استاد مہدی حسن کو مداؤں سے بچھڑے بارہ برس بیٹھ گئے مہدی حسن نے پچیس ہزار سے زائد فلمی گیت اور غسلیں گائی ان کی مدھور آواز رہتی دنیا تک چہنے والوں کے کانوں میں رس کھولے گی موسیقی